محمد امان کورونا میں ماباپ خود دیئے اور آج اس کے بعد انڈر نائنٹین ٹیم کا بھارت کی کپتان بن گیا ہے وہ کھلاری محمد امان کو آسٹریلیا کے خلاب بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم کا کپتان بنایا گیا یہ جو کھلاری کپتان بنا ہے اس کا سنگھرش ایسا رہا ہے جسے سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کوچ راجیب گویل نے کیسے بن ماباپ کے بچے کو سہارا دیا اور آج جب اسے پتا چلا کہ بی سی سی آئی نے اسے کپتان بنایا ہے تو اس نے سب سے پہلے روتے ہوئے اپنے کوچ راجیب گویل کو ہی فون راجیب گویل بتاتے ہیں کہ اتنے ٹیلنٹیڈ کھلاری کو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا اور آج وہ بھارت کی ٹیم کا کپتان بن گیا ہے اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا بیٹا اور اس کے بعد سولے سال کی عمر میں ٹرک ڈرائیبر باپ کی بھی موت ہو جاتی ہے ماں کی موت کے بعد گھر میں نے کھانے کو روٹی نے پہننے کو کپڑا اوپر سے چھوٹے بھائی بہن جو کچھ کر نہیں سکتے ایسے میں بھائی بہنوں کی جمعہ داری اٹھاتے ہوئے کرکٹ میں ٹیم کا کپتان بننا کسی سپنے جیسا لگتا ہے لیکن محمد امان نے یہ کر دکھایا اور آج وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی بہن اس سے زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کے لیے کچھ اچھا ہوگا یہ انہیں آج محسوس ہونے لگا ہے امان کہتے ہیں کہ اگر ان کے کوچ راجی گویل نہیں ہوتے تو میں کبھی یہاں تک نہیں پہنچ پا اٹھارے سال کے محمد امان بھارتی انڈر نائنٹین ونڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان بنائے گئے ہیں اس مہینے پانڈیچیری میں اکیس سے چھبیس ستمبر کے بیچ بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم اور آسٹریلیا کی انڈر نائنٹین ٹیم کے بیچ ونڈے سریج کھیلی جانی ہے اس ونڈے سریج کے لیے امان کو بھارتی ٹیم کی کپتانی سوپی گئی ہے دوستو بھارتی ٹیم کا کپتان بننا ایک بہت بڑی جمعیداری ہوتی ہے اور سپنا ہوتا ہے ہر کھلاڑی کا کہ وہ بھارت کی ٹیم میں کھیلے اور کپتان بن جائے تو تو بہت کچھ ہے اور ایسے کھلاڑی کے لیے جس نے سنگھرش کیا جس نے اپنے ماں باپ کھو دیئے جس نے اپنا سب کچھ کھونے کے بعد یہاں تک پہنچا اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ساری جمعیداری اٹھاتے ہوئے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہ سوچئے کتنا جمعیدار کھلاڑی ہوگا کتنا جمعیدار آدمی ہے امان کہتے ہیں کہ ابھی میرا پورا فوکس اسٹریلیا کے خلاف سریج پر ہے اور میں کئی گنی محنت کروں گا اور لگاتار محنت کروں گا لیکن یہ جو کہانی ہے یہ کسی فلمی پٹکتہ کی طرح ہے فلمی سکرپٹ کی طرح ہے پشمی اتر پردیش کے سہارنپور جلے کی گلیوں سے نکل کر جو انڈر نائنٹین کے کپتان بنے ہیں امان یہ جو ہوا ہے یہ بہت ہی سٹوریکل ہے اپنے آپ کپتان بنائے جانے پر امان کہتے ہیں میڈیا سے کہ ایک دن پہلے رات میں میش تھا اگلے دن دیر رات تک سو رہا تھا جب دوستوں نے بتایا کہ مجھے کیپٹن بنایا گیا ہے اٹھا دیکھا تو سب کے بدھائی میسج تھے بسواس نہیں ہوا پھر بی سی سی آئی کی ایپ پر ٹیم دیکھی واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بھارتیہ ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا اور مجھے کپتانی سوپی اب جیسے ہی یہ خبر امان کو ملی تو امان نے سب سے پہلے اور سب سے پہلا کال اپنے کوچ کو کی امان اس سفلتہ کا شرے اپنے کوچ راجیب گویل کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں شروع سے انہوں نے ہی سب کچھ سکھایا ہے وہی راجیب گویل کہتے ہیں کہ امان کا کال آیا یہ بتاتے ہوئے وہ رو دیا ہم سب ہی بہت خوش ہیں اس کے لیے بہت ساری مشکلوں کے بعد وہ یہاں تک پہنچا ہے لیکن امان کہتے ہیں کہ آج مجھ سے زیادہ خوش میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں انہوں نے ایسی جندگی دیکھی ہی نہیں کبھی انہیں لگ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارا بھائی بھارتیہ ٹیم کا کپتان بن رہا ہے تو جو یہ بھارتیہ ٹیم کے کپتان بنے ہیں یہ بہت محنت کی ہے امان کے لیے پچھلا جو سیزن رہا بینو مانکر ٹروفی کا وہ بہت شاندار رہا بینو مانکر ٹروفی میں امان نے یوپی انڈر نائنٹین ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے آٹھ ہننگ میں تین سو ترسٹ رن بنائے ہیں وہیں انڈر نائنٹین چیلنجر سریج میں اٹھاون کے ایوریس سے دو سو چوران میں رن بنائے ہیں ان کے بہترین کھیل کی بدولت انہوں نے انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے لیے بھارتیہ ٹیم میں اپنی جگہ بنائی امان اسی سال ساؤتھ افریقہ میں جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی سٹینڈ بائی کھلاڑی کے طور پر چنے گئے تھے اب دوستو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سہارنپور کا یہ جو بچہ ہے یہ کس طرح سے کرکٹ سے جڑا یہ کہانی بھی بڑی دلچسپ یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب بھارتیہ ٹیم دوہجار گیارے میں ورلڈ کپ کھیل رہی تھی اور بھارتیہ ٹیم ورلڈ کپ جب کھیل رہی تھی تو بھارتیہ ٹیم نے ورلڈ کپ سیمی فائنل جیت کے فائنل میں جگہ بنائی اور جب فائنل میں جگہ بنائی تو امان اس وقت پانس سال کے تھے تو امان کے جو پڑوسی ہیں جو پریوار ہیں وہ ڈھول نگاڑوں کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے جشن منا رہے ہیں سبھی لوگوں کا کہ بھارتیہ ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچی اور سی لنکا سے فائنل ہے امان اس وقت صرف پانس سال کے تھے اور پانس سال کے امان نے سوچا کہ آخری یار یہ لوگ کیوں خوشی منا رہے ہیں انہیں نہیں پتا تھا اس بارے میں لیکن انہیں پتا تھا کہ کرکٹ میں بھارتیہ ٹیم نے کچھ کیا ہے اور وہ خوشی منا رہے ہیں اور ان کی جو خوشی تھی نا وہ پھر بہت اتسکتا ان کی بہت آگے بڑھ گئی اور انہوں نے فائنل جس پڑوسی جو دھول نگاڑے بجا کر جشن منا رہے تھے انہیں پڑوسی کے گھر میں پھر دوہجار گیارے کا فائنل دیکھا جس میں شری لنکا کو بھارت نے ہرایا اور بس اسی وقت سے امان سوچنے لگے امان نے جب دیکھے پانس سال کے بچے نے کہ یہ کیسے شورٹ کھیل رہے ہیں کس طرح سے کوئر ڈرائیو لگا رہے ہیں کس طرح کے شورٹ کھیل رہے ہیں امان نے بس گھر کے باہر وہی پریکٹس کرنی شروع کر دی اسی طرح کی پریکٹس کرتے رہے اور اسی طرح کی پریکٹس میں انہوں نے وہی شورٹ لگانے شروع کر دی وہی اسی طرح کے شورٹ وہ لگاتے رہے لگاتار اور اس طرح کے شورٹ کھیلتے کھیلتے ہی وہ آگے پہلے گلی کرکٹ کھیلا اور پھر دھیرے دھیرے گلی کرکٹ کھیلتے کھیلتے وہ تھوڑے آگے بڑھے امار میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پھر دن رات کرکٹ کے فٹیج دیکھتا رہتا تھا موبائل پر ٹی وی پر ہر چکے میں شروعاتی دو تین سال گھر کی گلی میں یا پاس والے پارک میں ہی کھیلتا تھا جو شارٹ وہ لوگ ٹی وی پر دکھاتے تھے کرکٹ کے جیسے کورڈ ڈرائی مارنا یا کھلاڑی نے ایسے بلے گھمایا ویسے بلے گھمایا میں ویسا ہی کرتا تھا اور دوہزار چودھے میں سہر کے امبیڈ کر اسٹیڈیم میں کھیلنے لگے لیکن دوہزار چودھے میں جب وہ کھیلنے لگے اور پھر امبیڈ کر اسٹیڈیم میں پہنچے امبیڈ کر اسٹیڈیم میں کھیلنا شروع کیا پاپا نے ان کا پورا سمرتھن کیا جو ان کے فادر تھے فادر ان کے ٹرک ڈرائیور تھے اور جو ان کی ماں تھی وہ ایک گرہنی تھی اور ٹرک ڈرائیور پتا ان کو پورا وہ پروٹیکٹ کر رہے اور وہ جو کھیل رہے وہ کھیلتے رہے لیکن اچانک جیسے ہی کورونا آتا ہے دوستو کورونا میں ان کی ماں چل بستی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اور ان میں سب سے بڑے امان تھے جو پندرہ سال کے تھے سولہ سال کے تھے اس وقت جب ان کی ماں چل بستی لیکن اس بیچ میں ہی آگے دھیرے دھیرے ان کے پتا جی بیمار رہنے لگے اور کچھ دن بعد پتا جی بھی چل بستی اب تو امان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا پتا ٹرک ڈرائیور تھے اور کوئی آیا کا سنسادھن نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے اور کوئی آیا کا سنسادھن نہ ہونے کی وجہ سے امان نے سوچا کہ میں کرکٹ چھوڑ دیتا ہوں لیکن جیسے ہی پتا جی ختم ہوئے پتا جی کے ختم ہونے کے بعد تھوڑے دن میں ہی ان کو ایک ٹورنمنٹ کھلنے کا مقابلہ کوویڈ کے دوران دوہجار بیس میں امان نے اپنی ماں کو کھو دیا دوہجار اکیس میں اترکل دیش کی انڈر نائنٹین ٹیم کے لیے کانپور میں ٹرائل میش تھا پر امان کا سلیکسن نہیں ہوا امان کے پتا کی طبیعت خراب رہنے لگی اور کمائی کا کوئی جریہ نہیں تھا دوہجار بائیس میں جب امان سولہ سال کے تھے تو ان کے پتا کے گجر جانے کے بعد پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا امان اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تب تک پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا سچ میں ایسا لگا جیسے میں ایک ہی دن میں ایک دم سے بڑا ہو گیا پاپا جب گھر تھے گھر کی جمعے داریوں کا کچھ پتا نہیں تھا میرے تین بھائی بہن ہیں میں سب سے بڑا ہوں اب مجھے سوچنا تھا کہ گھر کیسے چلے گا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا امان کہتے ہیں کہ پتا کی موت کے تین چار دن بعد ہی انہیں انڈر نائنٹین وینو مانگ کر ٹروفی کے لیے یو پی کیمپ کے لیے کال آیا سب نے تب کہا کہ جا وہاں اچھا کھیل تب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن نیتی کچھ اور تھی دوستو اور امان وہاں اچھا پرفارم نہیں کرتا اب تو امان پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے جب وہاں پرفارم نہیں ہوا ان کا کیونکہ ان کے اوپر بہت جمعے داری تھی اور لوگوں نے یہ کہا تھا جو ان کے پرشتے دار تھے پریوار والے تھے دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تو وہاں ٹرائل میں کھیل اور وہاں اچھا کھیلے گا تو تیری قسمت بدل سکتی ہے ان بھائی بہنوں کی قسمت بدل سکتی ہے لیکن امان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور وہ وینو مانگ کر ٹروفی میں اچھا نہیں کھیلتا ہے اب امان کہتے ہیں یہاں کی واپس آیا تو وہی سب دیکھا بھائی بہن گھر میں کھانا بھی نہیں بننا ہے سوچ لیا کہ اب کرکٹ چھوڑ دوں گا گھر چلانا ہے تو پیسے کمانے ہوں گے لیکن تم میرے کوچ راجیب گویل نے ایک اور بڑے بھائی اکرم سیفی نے ہر طرح سے میری مدد یہ دو لوگ تھے جو امان کی مدد کے لیے آ گیا ہے ان کے کوچ تھے سب سے پرمک راجیب گویل اور ان کے بعد ایک ان کے جو جاننے والے بہیا تھے وہ تھے اب ایک دن امان اپنے کوچ راجیب گویل کے پاس جاتے ہیں کہ سر اب میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے اب گھر چلانے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے مجھے کہیں اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے جاننے والے ہیں بہت سارے شہر میں کہیں نوکری کے لیے کسی سے بول دیجئے کوئی مجھے نوکری دے دے تو جب امان اپنے کوچ راجیب گویل کے پاس پہنچے تو راجیب گویل نے دیکھا کہ لڑکا بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو راجیب گویل نے کیا کیا کہ انہیں اپنے پاس ہی نوکری دے دی اور انہیں کہا کہ تم یہی بچوں کو کرکٹ سکھاؤ اور ہم تمہیں پیسے دیں گے اس سے تم اپنا گھر چلانا اپنے بھائی بہنوں کی دیکھوال کا امان وہاں بچوں کو سکھانے لگے اور خود بھی کرکٹ کھلتے رہے وہاں لیکن امان کو اس وقت بہت بڑی سفلتہ ملی جب ان کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہوا جو ابھی ساؤت افریقہ میں ہوا تھا جہاں ہم رنر اپ رہے تھے اور آسٹریلیا سے ہار گئے تھے تو وہاں ان کو سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا تو انہیں لگا کہ ان کی قسمت کھل گئی ہے لیکن اب جو یہ وینو مانکر ٹروفی ہوئی اور اس کے بعد جو یو پی انڈر نائنٹین کے جو میچ ہوئے وہاں امان نے کمال کر دیا اور اس کے بعد امان کے لیے بھارتی ٹیم کے دروازے کھل گئے اور انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان بن گئے ہیں تو یہ کہانی دوستو ایسی ہے کہ اگر آپ سنگھرش کر رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے آگے بڑھنے سے آپ کے ہیلپ کرنے والے لوگ مل جائیں آپ کو جیسے راجیب گویل جیسے کوچ مل گئے ان کو نہ صرف کوچ ملے ساری جمعہ داری انہوں نے اٹھائی انہوں نے بتایا دیکھیں انہوں نے بتایا صرف لیکن محنت جو کی نا صرف جو محنت کی وہ محنت پوری امان نے کی اگر امان وہ محنت نہیں کرتے تو راجیب گویل بھی کچھ نہیں کر پاتے راجیب گویل نے تو سہارا دیا ان کو اپنے ہیاں ایک طرح سے ان کو نوکری بھی دی کہ بھائی تو ان بچوں کو سکھا تو ان بچوں سے کچھ ملے گا تو تو اپنا خرچہ چلانا اپنے بھائی بہنوں کا پیٹ پالنا امان نے وہ سب کیا اور اس سنگھرش سے آگے بڑھتے ہوئے امان آج بھارتی اٹیم کے کپتان بن گئے انڈر نائنٹین ٹیم کے تو یہ دوستو یہ جو کہانی ہے یہ فلمی کہانی ہے اور یہ جو ٹیلنٹ آ رہا ہے یہ امان جیسا جو ٹیلنٹ آ رہا ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل کر یہ ٹیلنٹ آ رہا ہے اور یہ ٹیلنٹ بڑا کمال کا ہے پہلے تو ممبئی دلی اور کولکاتا بینگلور جیسے بڑے بڑے جو کوچنگ سنستان ہوتے تھے کرکٹ کے وہاں سے ہی نکل نکل کے آتے تھے لیکن اب چھوٹی چھوٹے جگہ سے یہ کرکٹ کا ٹیلنٹ اور چھوٹے چھوٹے دوسرے کھلاڑیوں کا بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے ٹیلنٹ نکل کر آ رہا ہے یہ ٹیلنٹ ریل ٹیلنٹ ہے نیچرول ٹیلنٹ ہے اور یہ ٹیلنٹ کمال کا ہے یہ ٹیلنٹ دیکھئے اس کو کہیں گے ہم آئی پی ایل کی وجہ سے بھی اور بھارتی ٹیم کی سفلتہ کی وجہ سے بھی دھونی کے کپتان بننے کے بعد اور سب سے بڑا جو بدلاب آیا تو میں نے جو سب سے بڑا بدلاب دیکھا وہ تھا جب بھارت کی ٹیم ساؤتھ افریقہ میں فائنل کھیلی تھی سورب گاؤنگی کی کپتانی میں ہم حالانکہ فائنل میں ہار گئے تھے لیکن اس کے بعد کرکٹ نے جو پلٹی ماری ہے اور اس کے بعد بھارتی ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا ہے اور اس کے بعد پھر دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جیتنا ہے اس کے بعد پھر آئی پی ایل کا آنا آئی پی ایل آنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لے کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو کرکٹر تھے جو بچے تھے وہ کرکٹ کھیلنے لگے میں نے خود تب سے کرکٹ کھیلنا سیکھا اور دیکھا ہمارے ہاں تو کرکٹ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا سنائی نہیں تھا لیکن میں نے بھی تب سے جب بھارتی ٹیم فائنل کھیلی آسٹریلیا کے خلاف سورب گانگولی کی کپتانی میں ورلڈ کپ کا تو ہم بھلے ہی ہار گئے لیکن جب ہم ہارے تو ہارنے کے بعد بھی پورے دیش میں کرکٹ کی لہر پہنچ گئی تھی اور وہ لہر پھر رکی نہیں اور آج تک چل رہی ہے اور یہ ٹیلنٹ جو کرکٹ میں آرہا ہے اور پیسہ جو کرکٹ میں آرہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے آج بھارتی ہے بورڈ جو ہے وہ دنیا کی سب سے امیر پرائیویٹ سستہ ہے اسی وجہ سے اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ دنیا میں سب سے جادہ ٹیلنٹیڈ کھلاڑی ہیں اور سب سے جادہ ٹیم ہیں اگر کسی دیش میں بن سکتی ہیں کرکٹ کی تو ہمارے دیش میں وہ ٹیمیں بن سکتی ہیں پاکستان جیسی ہم کئی ٹیمیں بنا سکتے ہیں اپنے دیش میں بنگلہ دیش جیسی اور چھوٹے چھوٹے دیشوں جیسی ہم کئی ٹیمیں بنا سکتے ہیں اپنے دیش میں جو پاکستان کو جب چاہیں تب ہرا سکتی ہیں ایسی ہماری ٹیمیں بہت ساری ٹیمیں بن سکتی ہیں تو یہ جو کھلاڑی آ رہے ہیں نا انڈر نائنٹین سے نکل نکل کر اور چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل کر یہ بتا رہے ہیں کہ سنگھرش کر کے جو کھلاڑی آتا ہے وہ بہت آگے جاتا ہے تو اب یہاں سے امان کو سوچنا ہے امان کو دیکھنا ہے کہ وہ غلط راستے پر نہ چلے جائیں کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے کہ یہاں بہت پیسہ ملتا ہے اور بہت پیسہ ملنے کے بعد کچھ کھلاڑی پتھ برسٹ ہو جاتے ہیں مطلب اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور وہ راستے سے نہ بھٹکے امان کو یہ بھی دیکھنا ہے لیکن امان بہت جمعے دار بن گئے ہیں جمعے داری آگئی ہے ماں باپ کے ختم ہونے کے بعد تو جو جمعے دار بن جاتا ہے نا تو وہ اپنے پتھ سے کبھی بھٹکتا نہیں ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے پتھ سے بھٹک جائیں تو امان کے اوپر جو جمعے داری ہے وہ ہی جمعے داری کی وجہ سے آج ان کو کپتان بنایا گیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ جمعے داری آگے بڑھتی جائے اور وہ بھارتی ہے ٹیم کے کپتان بنے آگے اور ایسے کھلاڑی آئیں بہت سارے لوگ اور جو کوچ ہیں ان کی ہیلپ کرنے والے اور جس طرح سے لوگوں میں اس سکتا جاگ رہی ہے حالانکہ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں کہ پاکستان کی جب ٹیم جیتی تھی ابھی بھی ایسا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھارت کے خلاف جیتی ہے تو وہاں ابھی بھی بھارت میں ہی پٹھا کے فوڑے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ ٹیلنٹ کہاں جائے گا اب وہ دیکھ کر وہ جو پٹھا کے فوڑے جاتے ہیں اگر پاکستان کی ٹیم کے جیتنے پر پٹھا کے فوڑتے ہوئے امان دیکھتے تو شاید آج امان یہاں تک نہیں پہنچ پاتے پاکستان میں تو کھلنے جا نہیں سکتے آپ بھارتی یہ ٹیم میں ہی کھل ہوگے تو جو پٹھا کے اگر پاکستان کی ٹیم کے جیتنے پر پھوڑتے تھے اگر وہ کم ہو جائیں گے دیش میں تو اور زیادہ لوگوں میں دیش وقتی جاگے گی تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا دوستو یہ بھی ہمیں بات کرنی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی آپ کو کیسا لگا آپ بتائیے نمسکار چہین